محضر سامعین و ناظرین آج ہمارا موضوع ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں علوم جدیدہ سے استفادہ اس موضوع کو ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں دو پہلوں سے دیکھ سکتے ہیں ایک پہلو علم کی وہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالی نے انسان کے اندر اس کی جبلت میں اس کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے اور جو آیت ماں ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اسی کا ذکر ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماع سکھا دیئے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت اور جبلت میں اللہ تعالی نے علم سیکھنے کا ذریعہ اور علم سیکھنے کی صلاحیت رکھ دی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں اور جتنے انسان آتے رہیں گے ان کو جو چیز نظر آتی ہے وہ اس چیز کے بارے میں جاننا پسند کرتے ہیں اور اس چیز کا کوئی نہ کوئی نام رکھا جاتا ہے اس چیز کی خصوصیات کو اس کے استعمالات کو پہچانا جاتا ہے کوئی انسان جو سمجھدار ہو آقل ہو وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا اس کی فطرت اس کا تقاضہ کرتی ہے تو اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں یہ رکھ دیا اور پھر خود اللہ تعالی معلم بن گئے اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اللہ تعالی نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے جب نہیں جانتے تھے تو یہ علم جدید ہوا اور جو انسان کچھ نہیں جانتا جب نئی بات جان لیتا ہے تو وہ اس کے لیے علم جدید ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ لوگوں کو نئی نئی چیزیں سکھایا کرتے تھے مکہ مکرمہ کی زندگی مدینہ منورہ کی زندگی سے مختلف ہیں مکی دور کی آیات مدنی دور کی آیات سے مختلف ہیں مکی دور کی عبادات مدنی دور کی عبادات سے مختلف ہیں بعض دفعہ یوں ہوا کہ مکی دور میں عبادات کے نام موجود ہیں اور کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے لیکن جب مدنی دور شروع ہوا تو انہی عبادات کی حیت اور شکل اور طریقہ وہ تبدیل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی نماز ادا فرمایا تھے لیکن جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس کے لیے علم جدید آ گیا نیا علم آ گیا اور نماز کے لیے اوقات مقرر کر دیئے گئے اور نمازوں کی تعداد مقرر کر دی گئی نمازوں کے طریقے بتا دیئے گئے اسی طریقے سے مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس کے لیے نیا علم اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور روزہ کے لیے وقت مقرر کیا ایک مہینے کی مدت اس کے لیے مقرر کر دی روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا اس کا علم دے دیا روزہ کے آداب کیا ہوں گے اس کا علم دے دیا اور روزہ میں کھن چیزوں کی بابندی ہوگی اس کا بھی علم عطا فرما دیا اسی طریقے سے مکی زندگی میں بھی حج ہوا کرتا تھا بیت اللہ شریف کا تواف بھی ہوا کرتا تھا اور اس معاشرے میں یہ راج تھا لیکن جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس کے احکام زیادہ وسط کے ساتھ زیادہ وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دیے گئے اور حج کا طریقہ باقی متعین کر دیا گیا مناسق حج کے مقامات مقرر کر دیے گئے وہاں کیا کیا عبادات کرنی ہے کیا کیا کام کرنے ہیں وہ مقرر کر دیے گئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول تدریج رائج کیا اصول تدریج کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی اگلی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کچھ وقت گزرتا ہے تو اس سے بھی اگلی سٹیج میں چلے جاتے ہیں کچھ اور وقت گزرتا ہے تو آپ تیسری سٹیج میں چلے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے خود قرآن مجید کا نزول موجود ہے اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَ النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلَا قرآن مجید کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے اور اس لیے یہ نازل کیا ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہم آرام آرام سے قرآن مجید پڑھیں قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب تو اپنی جگہ موجود ہیں قرآن موجود ہے تلاوت موجود ہے اس کے سارے کے سارے آداب موجود ہیں لیکن لِتَقْرَأَهُ عَلَ النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ مطلب یہ ہے کہ آپ وقفے وقفے سے ان کو قرآن مجید سکھاتے رہیں یعنی ان کو نیا علم حاصل ہوتا رہے جون جون قرآن مجید نازل ہوتا رہا تو نیا علم لوگوں کو پتا چلتا رہا یہ عبادات کے بارے میں بھی تھا یہ معیشت کے بارے میں بھی تھا معاشرت کے بارے میں بھی تھا یہ حلال اور حرام کے بارے میں بھی تھا کیا چیزیں کھانی ہیں کیا نہیں کھانی ہیں کیا پینی ہیں کیا نہیں پینی ہیں اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے اسی طریقے سے سیاسی معاملات کو دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں حکومت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دعائی اور عام شہری کی حیثیت سے وہاں وقت گزارتے تھے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نبھایا سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی کبھی کسی کے ساتھ غصے نہیں ہوئے اپنے مشن پر کار بند رہے جو لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے ان ایمان لانے والوں کی تربیت فرماتے رہے لیکن جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو سیاسی حالات بالکل تبدیل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک طرح سے حاکم ٹھہرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ قرار دیا گیا لوگ خواہ مسلمان تھے یا نہیں تھے انہوں نے اس بات پہ اقرار کر لیا کہ آخری فیصلہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے چلایا یہ ایک نیا سیاسی علم تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا آپ نے میساق مدینہ قائم کیا غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا آپ نے معاخات مدینہ قائم کی مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ کیا انہوں نے کس طریقے سے رہنا ہے غیر مسلموں کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے رہنا ہے آپ نے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے کہ کس طریقے سے ہم نے اس علاقے کی حفاظت کرنی ہے کس طریقے سے ہم نے مالی معاملات چلانے ہیں اور کس طریقے سے ہم نے معاشرتی معاملات چلانے ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو عبادات تھی مدینہ منورہ میں جا کے جب اس کے اوقات مقرر ہو گئے تو اس سے کئی علم نے جنم لیا اس میں سے ایک علم ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فلکیات کا علم ہے کہ ستارے جب طلوع ہوتے ہیں ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں سورج کی چھاؤں کا اور سورج کی دھوپ کا کیا اثر ہوتا ہے سائے کا کیا اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے چاند جب نکلتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس سے عبادات پر کیا اثرات پڑتے ہیں رمضان کے مہینے کے لیے چاند دیکھنا ضروری ہو گیا عید الفطر کے لیے چاند دیکھنا ضروری ہو گیا اسی طریقے سے عید الازحا کے لیے چاند دیکھنا ضروری ہو گیا یہ علم اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتا تھا جب تک کہ فلکیات کی مہارت جو ہے وہ حاصل نہ ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک سے اس کی مہارتیں شروع ہو گئیں عبادات کو اسی پر پابندی سے ادا کیا جانے لگا جو ہماری نمازیں تھیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہارے لیے جو نمازیں فرض کی ہیں یہ وقت مقررہ پر فرض کی ہیں اس میں دھوپ اور چھاؤں اور سایہ اور ان ساری چیزوں کو پہچاننے کی ضرورت پڑی یہی آگے جا کے علم فلقیات کی بنیاد بنی اور اس علم نے بہت زیادہ ترقی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور علم متعارف ہوا کہ آپ نے فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے مال کی اس کی جائداد کی وراست کی طرح تقسیم ہونی چاہیے کون سی وراست کس کو ملے گی کتنا حصہ کس کا ہوگا اس کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور اس کا حدیر شریف میں ذکر فرمایا اور لوگوں کو باقاعدہ حکم دیا کہ آپ علم وراست سیکھیں اس کو علم الفرائض کہا جاتا تھا یہ ایک نیا علم تھا اس سے پہلے یہ علم نہیں پایا جاتا تھا اس علم سے پھر علم ریاضی اور حساب نے جنم لیا یہی وجہ ہے کہ حساب کے جو قائدین ہیں وہ مسلمان ہیں حساب کے جو آگے لے کر چلنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں فلقیات کو جنہوں نے ترقی دی وہ مسلمان ہیں گھڑی جن لوگوں نے ایجاد کی وہ مسلمان ہیں کیونکہ ان کی عبادات اس کے اوپر چلا کرتی تھی یہ جو اسلوب تدریج تھا یا اصول تدریج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہد مبارک سے یہ چلنا شروع ہوا خلفاء راشدین نے بھی اس طریقے کو اسی طریقے سے چلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ پر عمل کرتے ہوئے جون جون زندگی کی ضروریات بڑھتی چلی گئی جون جون زندگی میں وسط آتی چلی گئی فتوحات ہوئیں تو دوسری قوموں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھے اور ہر قوم کے اپنے اپنے رسولات آج تھے اور ہر قوم کی ترقی کی اپنی منازل تھی ہر قوم کے اندر نئی نئی چیزیں نئے نئے استعمالات پائے جاتے تھے ایجاد شدہ چیزیں تھی تو صحابہ کرام نے حضرات خلفاء راشدین نے ان ساری چیزوں سے استفادہ کیا اور وہ سارے کے سارے نئے علوم جو ہیں وہ سیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ آپ نے حکم فرمایا کہ اپنے نوجوانوں کو آپ گھڑ سواری سکھائیں اور ان کو تیرنے کا طریقہ سکھائیں اسی طریقے سے جب تھوڑا سا زمانہ آگے بڑھا تو منجنیک ایجاد ہوئی اور بحری بیڑے ایجاد ہوئے حالانکہ کشتیاں تو پہلے ہوا کرتی تھیں یہ علم کی وہ تدریج تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سکھائی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنت کے ذریعے سکھائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی میں بھی مشورے دیا کرتے تھے صرف نماز روزہ اور حج زکاة کی باتیں نہیں بتاتے تھے بلکہ کسانوں کو زراد پیشہ لوگوں کو بھی مشورے دیا کرتے تھے بیج کس طرح کے اچھے ہیں آپ کو پیوند کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے پھر جب ان کی طرف سے کوئی راہ آتی ڈسکشن ہوتی ان کی راہ بھی مانتے تھے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نیا علم مل جاتا ہے اور آپ مولم کی نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں مولم کی مسند پر ہیں تو ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھا دیا کہ دوسروں سے جو علم ملتا ہے اس علم کو بھی اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے معلم بھی سیکھ سکتا ہے متعلم بھی سیکھ سکتا ہے پھر مسلمانوں نے اس چیز کو اتنا آگے بڑھایا اتنا آگے بڑھایا کہ جب اندلس قائم ہوا اور مسلمانوں کی سپین اور پرتگال میں حکومت قائم ہوئی تو وہاں سائنسی ایجادات پیک پر تھیں اور سب سے پہلے جو اڑنے کی کوشش کی اور کامیاب کوشش کی وہ ایک مسلمان سائنسدان نے کی گلیڈیئٹر کے ذریعے ابباس بن فرناس ان کا نام تھا کرتبہ شہر کے وہ سائنسدان تھے ان کے گھر میں آسمان کا پورا نقشہ بنا ہوا تھا اس کے اندر ستارے بھی تھے اس کے اندر چاند بھی تھا اس کے اندر سورج بھی تھا اور وہ اس کے ذریعے سائنسی تحقیقات کیا کرتے تھے آج بھی آپ جا کر اگر گوگل میں ہسٹری آف ایوییشن لکھتے ہیں تو اس میں سب سے اوپر آپ کو ابباس بن فرناس کا نام نظر آئے گا اور عربی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابباس بن فرناس نے ایسا لباس ایجاد کیا جس لباس کی بنیاد پر وہ کافی دیر تک فضاء میں اڑتے رہے اور اڑنے کے بعد وہ نیچے آ کر اترے تو یہ وہ تسلسل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا تھا اور جب تک ہماری زندگی میں وسط آتی چلی جا رہی ہے قرآن مجید کا ہمیں حکم ہے کہ ہم نئے نئے علوم سیکھتے چلے جائیں آگے بڑھتے چلے جائیں جو ہم نے پہلی بات کی تھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اس میں کُل کا جو لفظ ہے اس کا کینوز بہت بڑا ہے اس کا کینوز انسان کی اور اس کا کینوز قیامت تک آنے والا ہے کہ جو جو چیزیں آئیں گی جن جن چیزوں کے کوئی نام رکھے جائیں گے انسان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان کو سیکھتا چلا جائے خود قرآن مجید کو آگے لکھتے ہیں تو یہ ایک جدید علم ہے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اس سے پہلے تورات نازل ہوئی اس سے پہلے انجیل نازل ہوئی اس سے پہلے زبور نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے اور قرآن مجید نے آکے ان تمام علوم کے مضامین کو اپنے اندر جمع کیا اور کئی سارے نئے مضامین جو ہیں وہ عطا فرمائے یہی وجہ ہے کہ فقہہ جب اجتہاد کرتے تھے روز مرہ کی باتیں بتایا کرتے تھے تو وہ عرف کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے عرف کیا چیز ہوتی ہے عرف یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں اب کون کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے متعلق جاننے کے بارے میں علامہ ابن عابدین شامی ایک بہت بڑے فقی ہیں اور عام طور پر جو ہنفی فقہہ ہیں وہ انہی کی کتاب کو دیکھ کر فتوہ دیا کرتے ہیں انہوں نے عرف کے بارے میں لکھا مَن لَمْ يَعْرِفْ أَحْوَالَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلْ جو بندہ اپنے زمانے کے حالات کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے یعنی وہ دین کے بارے میں بتا نہیں سکتا اس لیے آج اگر ہم نے دین کے اوپر چلنا ہے آج اگر ہم نے دین کی تبلیغ کرنی ہے آج اگر ہم نے دین لوگوں کو سکھانا ہے تو ہمیں نئے علوم سے استفادہ کرنا پڑے گا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انرائیڈ موبائل کیسے کام کرتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے وہ کیسے فنکشننگ کرتی ہے جب تک ہم اس کو نہیں جانیں گے ہم دین کے بارے میں آج کی دنیا کو آج کے لوگوں کو کچھ نہیں بتا سکیں گے اس کی مثال ہم قرآن مجید سے تلاش کرتے ہیں سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ہے کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی چیزیں آپ کے لئے مسخر کر دی ہیں اپنی باطنی اور ظاہری نعمتیں آپ پر پوری کر دی ہیں وہ جو باطنی نعمتیں ہیں وہ وہی چیزیں ہیں جو آئے روز ہمارے سامنے چلتی چلی جا رہی ہیں بہت شکریہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُونَ بِهِ اللہُ اکْبَرُ اللہُ اکْبَرُ اللہُ اکْبَرُ اللہُ اکْبَرُ اشہد وَمْ لَا إِلَّا الْبُلَهِ اشہد وَمَّ رَسُولُ اللہary اشهد وَمَّ مُحَمَّدْ رَسُولُ اللہ اشہد وَمَّ مُحَمَّدْ رَسُولُ اللہ حی على الصلاة حی على الصلاة حیعن فلاح حیعن فلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد للہ الحمد للہ علی ذات عظیم سفات سمی سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر جلیل البرهان فخیم الاسم غزیر العلم وصیر الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سرین الحساب شديد العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اقول قولي هذا اغفر الله لي ولكم وليسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئة اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هده بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما استغفر الله استغفر الله لي ولكم وليسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم موسیقا موسیقا